اتراکھنڈ میں بھو قانون اور استھائی نیواز کو لے کر کے لگاتار مانگ اٹھ رہی ہے اور کل مکھے منطری پشکر سنگھ دھاوی نے ایک پریس کر کے اس کی جانکاری بھی دی کہ اس کو لے کر کے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اتراکھنڈ کے فورسٹ منسٹر سبود انیال جی ہیں جانتے ہیں ان سے کہ اس بھو قانون کو لے کر کے کیا نئی تیاری ہے سرکار کی سر بھو قانون کو لے کر کیا تیاری ہے جس طرح سے ابھی ایک فیصلہ ہے آپ کی سرکار کا پچھلی سرکار نے ہی لاغو کیا تھا اب اس سرکار نے اسے بدلا ہے دیکھیں بدلے گا پس نہیں یہ سمارے گا سمیہ کے ساتھ کئی قانونوں میں اپنے بنے ہوئے قانون میں سمسودت کیا جاتا ہے تو اسی طرح سے جو کہ جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ سمیہ سے لگاتا ہے جمین کی خریفت سوز بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے اور ایسے میں گاؤں کی لوگوں کو کچھ بچولیے بہکا کے اقصاء کر کے جس طرح ان کی جمین سستے داموں میں لے کر آگے اس کو بڑے داموں بھیج دے رہے ہیں تو بچولیوں کی کو کس طرح ہٹایا جائے پہلی چیز دوتری چیز کس طرح اس جمین کو جس طرح یہاں پر لوگوں نے جمینے خریدنے کا اقام کیا اور اس میں یہ بہت سپس کیا گیا تھا کہ جب آپ کو عنومتی سے جمین دی گئی ہے تو اس میں جو لینڈ ہوجا آپ اس کو نہیں بدل سکتے ہیں سنگین میں آیا کہ کئی لوگوں نے کسی دوسرے پریوجیان کے لیے جمین لی اور اس کا اپیوک دوسرے پریوجیان کے لیے کر رہے ہیں تو ایسی جمینوں کو سرکار میں نحیط کرنے کا زندہ لیا ہے ایسی جمینوں کو سرکار نشط تو وہ پوری کی پوری جمین سرکار جرد کر کے سرکار میں نحیط ہو جائے گی دوسرا کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کیونکہ ایک پریوار کو دو سو پچاس میٹر کی انواتی ہے یہاں پر خریدنے کی تو کئی لوگوں نے اگر پانچ پریوار میں پانچ لوگ تھے تو پانچوں کے نام سے دو سو پچاس دو سو پچاس میٹر خرید لی تو ایسے لوگوں کو میں چندیت کر کے باقی جمیر کو سرکار میں نحید کر دیا جائے گا اور لیکن میرا بہت اسپاس ماننا ہے سرکار کا بھی اسپاس ماننا ہے کہ بنا جن سہباغیتہ کے جن جاگروپتہ کے اس بیماری پر روک نہیں دکھا جاتے ہوتی ابھی تیری میں گاؤں ہے جردہار گاؤں جردہار گاؤں کے لوگوں نے کل پرسوں کی بات تھی ہے کہ پورے گاؤں نے عام بیٹھک کر کے یہ سنکلپ لیا ہے کہ کوئی اپنی زمین نہیں بیٹھے گا دیکھیں جب جنتا ہی اس میں جاگروپ ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں جنت جاگروپ کے بعد کسی قانون کیا ہو سکتا نہیں ہوتی بڑے بڑے انڈسٹریز نے یہاں زمینیں خریدی ہیں اتراکھنڈ میں اور اس کا یوز کو چھوڑ دکھایا ہے اور استعمال کسی اور روپ میں ہو رہی ہیں اور زمینیں کافی بڑی ماترہ میں خریدی گئی ہیں تو ان زمینوں کو لے کر کے سرکار کیا کرنے جا رہے ہیں آپ سے پہلے کہہ دیا کہ اگر جب آپ نے جمینی خریدی اس سمیں کس پریوجن کی نہیں تھی اگر اس پریوجن سے ایتر دوسرے پریوجن میں آپ اس کا اپیو کر رہے ہیں تو سرکار میں نیت ہو جائے گی جہاں شروع ہو چکی ہے اس شروع کی جائے گی جہاں چل رہی ہے میں نے ایک سوہم اپنی ایک جمین دو ہزار چار میں جس کو لیا گیا تھا برداد سرم کی پریوجن کے لیے لیکن بیس بائی سال تک بھی کام اس پر نہیں ہوا وہ پریوجن بدلنا چاہتے تھے تو جب مجھے معلوم ہے کہ پریوجن بدلنا جاتے ہیں اور کوئی نیرمان نہیں ہوا تو دو ہزار بائیس میں پوری جمین کو سرکار میں نیت کر دیا تو بھو کانون کو لے کر کے جو مانگ ہے مکھے منتری نے کہا کہ اگلے سترموں سے لاغو کر دیا جائے اس کو لے کر کے کیا تیاری ہے سرکار دیکھیں آپ کو معلوم ہے سرکار نے بڑی گمبرتہ سے لیتے ہوئے سباس کمار سمیتی بنائی تھی سباس کمار سمیتی کی ریپوٹ آ گئی ہے سب اس کا پریشن کرنے کے بعد رادہ ردولی جی جو مکس اچھی میں ان کی عدیقستہ میں ڈرافٹ کمیٹی بنی ہے جو کی نئے بھو کانون کا ڈرافٹ کرائی گی اور ڈرافٹ کمیریٹ بانے کے بعد اس کو جن ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اتراکھنڈ کے فورس سمیسٹر صوبہ دو نیال تھے جنہوں نے صاف طور پر کہا کہ جس طرح سے اتراکھنڈ میں زمینوں کی خرید فروقت ہوئی ان کی جانچ کی جا رہی ہے اگر زمینوں کا پریوک کسی اور کام کیلئے کیا گیا ہے تو ان زمینوں کو سرکار قبضہ کر اپنے ہت میں رکھے گی اور اپنے کام ملے گی کیونکہ جس طرح سے زمینوں کی یہاں پر اتراکھنڈ میں خرید فروقت کی گئی ہے اس کی لگاتار جانچ کی جا رہی ہے وہی بھو قانون کو لے کر کے بتایا کہ بھو قانون اگلے سطر میں آ سکتا ہے اس کی ریپورٹ زرکار کے پاس پہنچنے والی ہے اور ریپورٹ پوری آنے کے بعد اس پر فیصلہ لیا جائے گا اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی